مدرسہ نور الاسلام کے صدر جناب کالو علیہ السلام نے عوام سے مدرسے کے لئے تعاون کی کی اپیل کہا حضب سابق امسال بھی بڑھ چڑھ کر پیش کرے تعاون کل بروز جمعے تک کاروار میں ایڈ میٹ بھٹکل کے کورونا متاثرین میں سے بعض لوگ لوٹ سکتے ہیں بھٹکل تمام تیس مریض بتایا جا رہے ہیں صحت مند بھٹکل سے لوٹے انتالیس افراد کو موڑیشور میں کورنٹائن کے بعد ملی چھٹی تمام افراد پہنچے اپنے گھر تنظیم کے صدر نے مرکزی جماعت المسلمین موڑیشور کی کی ستائش اور تنظیم کی جانب سے ادا کیا شکریہ اتر کندرہ میں ایک کے بعد دیگرے علاقوں میں داخل ہو رہا ہے کورونا بھٹکل ہنہ اور اللہ پورو غیرہ کے بعد سرسی میں بھی پہنچی وبا نو افراد بتایا جا رہے ہیں متاثر دورائی چور سے سامنے آئے ہیں چھ معاملات کرناٹک میں بڑھتائی جا رہا ہے کوئیڈ نائنٹین کا قہر سرسٹھ نئے معاملات آئے سامنے کرناٹک میں ایک ہزار چار سو باسٹھ تک پہنچی متاثرین کی تعداد تو پانچ سو چھپن افراد ہو چکے ہیں صحتیاب ملک میں بھی کورونا معاملات میں روزانہ درج کیا جا رہا ہے اضافہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پانچ ہزار چھ سو نو نئے معاملات کی ہوئی تصدیق کل تعداد ہوئی ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو انسٹھ ممبئی سے کھنڈا پور لوٹنے کے بعد کورنٹائن کیے گئے ایک شخص کی مشتبہ حالت میں پائی گئی لاش خودکشی کا جتایا جا رہا ہے امکان ناش کو پوش مارٹم کے لیے منگلور کیا گیا ہے منتقل امفان بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے اوڑی سو مغربی بنگال کے ساہی علاقوں کی جانب صبح ہی سے تیز ہواوں کے ساتھ زوروں کی ہو رہی ہے بارش دونوں ریاستیں ہائی علیٹ پر ہیں جبکہ راحت و بچاؤ کے لیے متعدد تی میں دی گئی ہیں تشکیل لاکھوں لوگوں کو محفوظ مقامات پر کیا گیا ہے منتقل امفان سے ہندوستان اور بنگلہ دیش میں ہو رہی ہے تباہی اب تک مغربی بنگال میں بارہ اور بنگلہ دیش میں دس افراد بن چکے ہیں لقمیں اجل معاصلاتی نظام درہم برہم ہونے کی وجہ سے حتمی نقصان کا اعلان کرنا ہے مشکل ممتاب انرجی کا بیان پچیس مئی سے مرحلہ وار گھرے لو ہوائی پروازوں کی خدمات بحال کرنے کا ہوا اعلان قریب دو ماہ سے ہوائی خدمات بند ہونے سے کمپنیوں کو ہوا ہے بھاری نقصان دبائی کے بعد مسخت سے پہلا جہاز بد کی رات کو پہنچا منگلور ترسٹھ مسافر تھے سوار تمام افراد بھیجے گئے کورنٹائن سینٹر فلسطینی صدر نے امریکہ اور اسرائیل سے تمام معاہد منسوخ کرنے کا کیا اعلان مغربی کنارے پر یہودیوں کی آبادکاری کے متعلق نیتن یاہو کے بیان کے بعد لیا گیا فیصلہ کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی سرخیوں کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ